جو رات ہوگی وہ پندروی شعبان کی رات تصور کی جاتی ہے عزیزہ نگرہ مقادر پندروی شعبان کی اہمیت کے حوالے سے آج کل دو قسم کے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو پندروی شعبان میں مسجدوں کو کھلا رکھتے ہیں اور پندروی شعبان میں خصوصی زیارتوں کی قبروں کی زیارت کا احتمام کرتے ہیں اور بہت سے زیارتیں سے ہیں جو رات پر جات کر عبادت کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اور گناہوں کی بخششیں مانتے ہیں ایک نیا طرفہ اس زمانے میں پیدا ہو گیا ہے جو انسان ہی چیزوں کا انکار کرتا ہے جو کہتا ہے شعب بھرات نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں عزیزہ نگرہ مقادر یہ ہوا کانا سے چلی یہ ہوا گلف سے چلتے ہوئے ہندوستان تک پہنچ رہی ہے اور ہندوستان میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے عزیزہ نگرہ مقادر اسی لئے میں نے ایک حدیث مبارک کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس حدیث مبارک قوم سنتے ہیں غور کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واقعی شعب بھرات کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں عزیزہ نگرہ مقادر کوئی بھی چیز ہمیں ڈیسائیڈ کرنی ہے تو اپنی مرضی سے ہمیں ڈیسائیڈ نہیں کرنا ہے جو بھی ہم فیصلہ لیں گے ہمارے پیش نظر اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات ہونے چاہیے چونکہ دین کسی اسکولر کے کسی عالم کے قول کا نام نہیں ہے دین اللہ اور اس کے رسول کے اخوال کا نام ہے تو عزیزہ نگرہ کے قدرے کسی بھی موضوع پر ہم کوئی حتمی فیصلہ کرنا چاہیں کوئی قطعی فیصلہ کرنا چاہیں کسی کامل یقین والے نتیجے تک پہنچنا چاہیں تو پھر ہمیں قرآن و حدیث کی طرف دیکھنا چاہیے قرآن کیا کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں یہ ہمیں دیکھنے کی ذکرات ہے اور پہلے سے مسلمانوں میں مسائل بہت زیادہ ہیں کبھی بھی میں نے مسئلہ اجاد کر کے لڑنا اور جگڑنا نہیں چاہیے عزیزہ نگرہ کے قدر اب میں نے آپ کی خدمت میں ایک حدیث مبارک خطبہ مسلونہ کے دوران پڑھی آپ حضرات میں اس کو سماعت کیا یہ حدیث مبارک کوئی کمزور کتاب کی نہیں ہے عزیزہ نگرہ کے قدر حدیثوں میں تیسرے درجے کی جو سب سے بڑی کتاب ماری جاتی ہے یہ تو حدیثوں میں سووں سے کتابیں لکھی گئی ہیں بہت سی کتابیں لکھی گئی مگر حدیثوں میں چھے کتابوں کو سب سے اہم کتابیں سمجھا اور مانا جاتا ہے ان چھے کتابوں کو صحاہ ستہ کہتے ہیں صحیح کو صحیح کو یعنی حدیث میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سب سے زیادہ صحیح کتابیں چھے ہیں وہ کون کون سی ہیں آپ تمام لوگ جانتے ہیں بخاری مسلم ترمیزی ابوداؤ سنن ابن ماجہ سنن نسائی یہ چھے کتابیں ہیں چھے کتابوں کو سارے عالم علیہ السلام میں پڑھا جاتا ہے مانا جاتا ہے ان کا اعتبار کیا جاتا ہے ان چھے کتابوں میں سے جو تیسرے درجے کی کتاب ہے وہ ہے جامعہ ترمیزی عزیزانی قرآن فضل پورے مدارس میں پہلی کتاب حدیث کی جو پڑھا ہی جاتی ہے مشکات پڑھا ہی جاتی ہے دوسری بڑی کتاب جو حدیث کی پڑھا ہی جاتی ہے وہ ترمیزی پڑھا ہی جاتی ہے پھر تیسری بڑی کتاب جو پڑھا ہی جاتی ہے سارے مدارس میں وہ بخاری ہے عزیزانی قرآن فضل بخاری، ترمیزی، مشکات یہ تینوں بڑی اہم کتابیں سمجھی جاتی ہیں مشکات ان چھے کتابوں کا ایک معنی میں خوبصورت کلیکشن ہے مشکار شریف کے نام سے بہت خوبصورت کلیکشن ہے میرے دوستو یہ حدیثوں کی اہمیت پر میں کچھ نہیں عرض کرنا چاہتا چونکہ بات کرنے سے پہلے حوالہ آپ کے پیش نظر ہو تو پھر بات سننے میں آپ کو مذابی آئے گا اور آپ کسی فائنل نتیجہ پر پہنچ پائیں گے میرے دوستو دو لوگ دو گروہوں میں مسلمان آپ کو منقسم نظر آئیں گے ایک یہ کہتے ہیں کہ شب برات کرنا چاہیے ایک یہ کہتے ہیں کہ شب برات نہیں کرنا چاہیے ایک یہ کہتے ہیں کہ شب برات میں عبادتوں کا اعتمام کرنا چاہیے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ شب برات میں عبادتوں کا اعتمام نہیں کرنا چاہیے عزیز آنگرہ عنہ قدر حدیث مبارک کی طرف چلتے ہیں آئیے بی بی آئیشہ صدیخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدمت میں حاضری لگاتے ہیں با عبواب فضائر القرآن میں باپ اذا ما جاہا فی لیلت النصر من شعبان یہ باپ باندھا ہے امام ترمیزی نے یہ کوئی نہیں باپ میں نہیں کر رہا عزیز آنگرہ عنہ قدر بہت سے لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ شب برات کا اعتمام یہ ہندوستانی کلچر ہے یہ پاکستانی کلچر ہے عزیز آنگرہ عنہ قدرہ عنہ یہ ہندوستانی کلچر ہے نہ یہ پاکستانی کلچر ہے بلکہ شب برات کا ذکر کرنا یہ مصطفیٰ کریم کی سنت ہے اب آپ سنیں آپ حدیث مبارک کی طرف ارشاد فرماتی ہے حضور پاک علیہ السلام میرے گھر تشریف فرماتے میرے دولت قدے میں تشریف فرماتے حضور کی الگ الگ ازواج تھی اور حضور پاک علیہ السلام نے دن مقرر فرما رکھتے تھے کہ میں کس دن کس زوجہ کے پاس قیام فرماؤں گا چونکہ مختلف ازواج حضور کی تھی ہماری مختلف مائیں تھی تو حضور کسی دن کسی کے پاس کسی دن کسی کے پاس کسی دن کسی کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے تو بی بی آئیشہ صدیخہ فرماتی ہیں حضور کی اس دن میرے پاس باری تھی حضور میرے پاس تشریف فرماتے فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَةً ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں سوئی میں نیند سے جا کر میں نے دیکھا تو حضور گھر میں موجود نہیں ہے میں بہر رکھتے پڑ گئی حضور نے نہ کوئی اطلاع دی ہے نہ کوئی خبر دی ہے نہ کوئی انفرمیشن دی ہے اچانک حضور کی تشریف لے گئے ہیں بی بی آئیشہ صدیخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ارشاد فرماتی ہیں میں حضور کو تلاش کرنے کے لئے لکھ لی فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِعُ تو رسول پاک علیہ السلام بقی شریف میں تشریف فرماتے ہیں بردوس کو یہاں پر رکھ کر ایک بات بور کرنے کی ہے اس زمانے میں جن لوگوں نے مدینہ دیکھا ہے مدینہ المنورہ دیکھا ہے وہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے روزہ مبارک سے باپ جبلیل سے باپ باہر ہکرتے ہیں تو ایک سہن لگتا ہے سہن کے بعد بلکل سامنے بقی شریف آپ کو مل جاتا ہے کوئی گیپ نہیں ہے صرف ایک سہن ہے اس منظر کو پیش نظر رکھ سکتے ہیں بقی میں اور مسجد نبوی شریف میں حجرِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میں اس زمانے میں کوئی گیپ نہیں ہے گیپ بھی ہے تو ایسا ہے کہ فرش بچا ہوا ہے آپ باپ جبریل سے باہر نکلیں تو سامنے آپ کو بقی نظر آ جائے گا مگر اس زمانے میں بقی شریف جانے کے لیے بہت سے گھر لگتے تھے اور بہت سے گلیاں لگتی تھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیسے جانا یہ کیسے سمجھا کہ حضور بقی تشریف لے گئے ہیں عزیز آن اگران قدر محدثین یہاں پر نقل کرتے ہیں کہ اس کی دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ جانا کہ حضور بقی گئے پہلی وجہ کیا ہے حضور پاک علیہ السلام اکثر راتوں میں بقی شریف جایا کرتے تھے حضور پاک علیہ السلام کا معمول تھا کہ رات کے ایک حصے میں اٹھ کر اٹھ کر کیا حضور جاکتے عبادتوں سے فارغ ہونے کے بعد تحجز سے فارغ ہونے کے بعد صحیح مسلم میں یہ حدیث آئیے حضور پاک علیہ السلام کے والے سے بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اکثر میرے سرکار اور ایک مقام پر تو ارشاد فرما ہے روزانہ رسول اللہ علیہ السلام بقی شریف تشریف لے جائے کرتے تھے کیوں جاتے تھے مغفرت کی دعائیں مامنے کے لئے اور مرہومین کی جو قبرستان میں مدفون ہیں میرے دوستو یہاں پر ایک بات بہت زیادہ کلیر ہوتی ہے بہت زیادہ واضح ہوتی ہے اور بہت زیادہ روشن اور واضح ہوتی ہے وہ بات کیا ہے کہ قبرستان کو تشریف لے جانا یا قبرستان کو جانا یا قبرستان کو بار بار جانا یا قبرستان کو پہنچ کر مرہومین کے لئے مغفرت کی دعائیں مانگنا یا کوئی بدعات ناجائز اور حرام طریقہ نہیں ہے قبرستان جانا یہ رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے عزیز آن اگرامی قدر اگر جانا منع ہوتا تو بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے قبرستان کیوں تشریف لے گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کے امہات المؤمنین کے حجرے بی بی آئیشہ صدیقہ کے حجروں کے بالکل متصل ہیں بی بی زینب کا حجرہ بھی ہے اور اسی طرح دیگر ازواج متحرات کے حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی حجرہ ہے حضرت بی بی حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی حجرہ ہے بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حجروں میں نے گئی اپنے گھر سے نکلی سیدھے بقی شریف تشریف لے گئی یہ اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ بقی شریف حضور کسرس سے لے جایا کرتے تھے خبرستان حضور کسرس سے تشریف لے جایا کرتے تھے خبرستان عزیز آن اگرام قدر دعا حضور پاک علیہ السلام چاہتے تو گھر میں بیٹھ کر بھی کرتے عزیز دوستو یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ خبرستان پہنچ کر ہی مغفرت کی دعا مانگیں مگر عزیز آن اگرام قدر حضور قبرستان پہنچ کر اپنی امت کو یہ دعوت دینا چاہتے ہیں کہ لوگو جس طرح تم میری ساری سنتوں کو فالو کرتے ہو قبرستان جانا بھی تمہارے مصطفیٰ کی سنت ہے تمہارے رسول کی سنت ہے عزیز آن اگرام قدر حضور قبرستان جاتے ہی نہیں پلٹ کر پوچھتے ہی نہیں عزیز دوستو نہ باپ کی زیارت ہوتی ہے نہ ماں کی زیارت ہوتی ہے نہ دادا کی زیارت ہوتی ہے نہ دادی کی زیارت ہوتی ہے نہ نانا کی زیارت کرنے کے لیے تیار نہ نانی کی زیارت کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے تیار قبرستان کا رفع کرنا نہیں چاہتے وہ سمجھتے ہیں کہ قبرستان جانا بدعت ہے ناجائز ہے حرام ہے میرے دوستو بہت سے لوگ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے منع فرمایا تھا میرے دوستو یہ آدھا دین ہے جو پیش کیا جا رہا ہے حضور پاک علیہ السلام کی انتہائی سے حدیث ہے حضور رشاد فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور لوگوں میں تمہیں خبرستان جانے سے روکا کرتا تھا فزوروہا پہلے میں روکتا تھا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ خبرستان جایا کرو عزیزان اگرام قدر قبرستان جانا چاہیے یہ بات آپ حضورات کی قدمت میں میں بٹھانا چاہتا ہوں زینوڈل میں کہ قبرستان جانا چاہیے میرے دوستو آگے میں حدیثیں پیش کرتا ہوں پہلے حدیث مبارک اس حدیث کو مکمل کر لیتے ہیں بی بی آئیشہ صدیقہ فرماتی ہے میں پہنچی تو حضور پاک علیہ السلام کو میں نے بقی شریف میں موجود پایا میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ میں حاضر ہو گئی ہوں تو حضور پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا اَكُنتِ تَخَافِينَ اَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَنْكِ وَرَسُولُهُ حضور پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں یہ گمان کر لیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ وعدہ قلافی کریں گے تم نے کوئی گمان کیا تو انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ اِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ ارز کیا یا رسول اللہ آپ اچانک میرا گھر چھوڑے پر تشریف لے گئے مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ اپنی ازواج میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہیں اس واسطے آپ کو تلاش کرتی ہوئی میں نکلی عزیز دوستو اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے اس کا جواب دینے کے بجائے اقاض جملہ ارشاد فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّا يَنزِلُ لَيْلَةً نِسْفِ مِنْ شَعْبَانِ الَسْسَوَاءِ الدُّنْيَا ارشاد فرمایا عائشہ آج کی رات کو کوئی معمولی رات نہیں سمجھنا اس رات کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق نزولِ اجلال فرماتا ہے اس رات لیلتاً نِسْفِ مِنْ شَعْبَان شعبان کی پندرینی رات کو اللہ تعالیٰ نزولِ اجلال فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق کرم فرماتا ہے الَسْسَوَاءِ الدُّنْيَا ارشاد فرمایا زمین سے متصل جو آسمان ہے سمائی الدنیا کا مطلب آسمان ساتھ ہیں زمین سے جو سب سے قریب والا آسمان ہے اس پر اللہ تعالیٰ قاس تجلی فرماتا ہے کب پندرین شعبان کو اس کے بعد ارشاد فرمایا يَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْلِ غَنِي قَلْبِ ارشاد فرمایا اور عائشہ اس رات کی شان یہ ہے کہ قبی غلہ بنو کل کی بگریوں کے بالوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ میری امت کی آج کی رات مغفرت فرما دیا کرتا ہے عزیز آنِ عرامِ قدرین حضورِ پاک صلی اللہ علیہ السلام کے الفاظ ہیں اور الفاظ بھی کسی کمزور کتاب میں نہیں آئے جامع ترمزی میں آئے ہیں ترمزی شریف کے الفاظ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْلِ غَنَمِ بَنِي قَلْبِ عزیز دوست ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے قبیلہ بنو کل کی بگریوں کا حضور نے ذکر فرمایا اس کی وجہ کیا ہے عزیز آنِ عرامِ قدرین پورے عرب میں سب سے زیادہ بگریوں کسی خبیلے کے پاس پائی جاتی تھی تو قبیلہ بنو کل میں پائی جاتی تھی قبیلہ بنو کل میں بگریوں کی سب سے بڑی تعداد تھی ان کی تعداد کیا تھی ایک بار سے دوسرے بار تک وادیاں بڑھ جاتی تھی جب ان کی بگریوں نکلتی عزیز آنِ عرامِ قدرین ایک بگری پر کتنے بال ہیں اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کاؤنٹ کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے بگری کے بال کہاں سے انسان کاؤنٹ کرے انسان اپنے سر کے بال کون نہیں کر سکتا عزیز آنِ عرامِ قدرین انسان کے سر پر تو بہت کب ہوتے ہیں بگریوں کے مقابلے میں ایک بگری پر کتنے بال ہوتے ہیں اس کا مندازہ نہیں لگا سکتے ہزاروں میں ہوں گے یا لاکھوں میں ہوں گے لاکھوں بال ایک بگری پر ہوتے ہیں عزیز آنِ عرامِ قدرین حضورﷺ نے یہ نہیں فرمایا ایک بگری کے بال کے برابر اللہ تعالیٰ آج کی رات مخفرت فرماتا ہے حضورﷺ ارشاد فرماتے ہیں قبیلِ بنو کلب کی بگریوں کے بالوں کے برابر مطلب یہ ہے کہ قبیلِ بنو کلب میں اگر ہزاروں بگریوں ہیں تو ہزاروں بگریوں کے بال کتنے ہوں گے آپ خود اس کا اندازہ لگائیں یعنی کروڑوں، عربوں، کھربوں لوگوں کی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے حضورﷺ فرماتے ہیں شبِ برات کو اللہ تعالیٰ مخفرت فرما دیا کرتا ہے عزیز آنِ عرامِ قدر پتہ کیا چل رہا ہے شبِ برات یہ کوئی معمولی درجے کی رات نہیں ہے میرے دوست کو یہاں پر دو طریقے ہیں حضورﷺ علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اطلاع دینا تھا اللہ نزولِ اجلال فرماتا ہے دیکھنے کی صلاحیت نہ آپ میں ہے نہ مجھ میں ہے اللہ تعالیٰ خاص تجلی فرماتا ہے نہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ میں دیکھ سکتا ہوں عزیز آنِ عرامِ قدر دیکھنے والی آپ کی اللہ نے اگر کسی کو اطا فرمائی ہے تو مدینہ کے تاجدار کو اطا فرمائی ہے رسولوں کے سردار کو اطا فرمائی ہے آپ اگر نہیں دیکھ سکتے تو آپ انکار بھی نہ کریں آپ اخرار کریں ایمان نام آپ کے دیکھنے کا نہیں ہے ایمان نام رسول اللہ کے دیکھنے کا ہے حضورﷺ فرماتے ہیں اللہ اجلال فرماتا ہے نزولِ اجلال فرماتا ہے میرے دوستوں میں ماننا ہے ماننے کے بعد پھر اللہ رب العزت کے حضور ہمیں اپنے ہاتھ پھیلا دینے التجائیں کرنی عزیز دوستو یہ کیسا فلسفہ ہے کہ اللہ بخشنے کے لئے تیار ہے اور بندہ مسجد کے دروا سے بند کر کے بیٹھا ہے مولا میں نہیں آنا چاہتا میں کوئی عبادت کرنا نہیں چاہتا مولا میں ہاتھ پھیلا آنا نہیں چاہتا عزیز آنے گرام قدر آج شب برات کی جو رات ہے اللہ تعالیٰ قبیل بنو کل بکریوں کے بالوں کے برابر بھی حضور نے نہیں فرمایا میں نے کلمات بھی گڑ بڑ کی میں نے کہا اردو میں کہ برابر برابر بھی نہیں ہے حضور نے ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهِ يَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنِ قَلْبِ حضور نے ارشاد فرماتے ہیں قبیل بنو کل کی بکریوں سے زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے برابر کے کلمات بھی حضور نے نہیں کہا ارشاد فرمایا قبیل بنوکل کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی اللہ تعالی مغفرت فرماتا ہے عزیز علیہ الرحمن قدر پھر شہب برات شہب برات جو آنے والی ہے شہب برات کی شان کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے عزیز علیہ الرحمن قدر حضور پاک علیہ السلام کس رس سے شابان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے کس رس سے اور شابان کا مہینہ آجاتا تو اکثر پورا پورا مہینہ حضور روزے سے رہتے اللہ تعالیٰ بن کریم اس کو روایت کرتے ہیں حضرت علیہ الرحمن قدر اللہ تعالیٰ بن کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جب پندروی شابان کی رات آئے تو فقوموا لیلہا وصومونہا رہا ارشاد فرمایا اس کی رات میں قیام کرو اس کے دن میں روزے رکھو روزہ رکھو حضور پاک علیہ السلام میں ارشاد فرمایا اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس رس سے روزے اس مہینے میں کیوں رکھتے ہیں تو حضور پاک علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا اس واسطے رکھتا ہو کہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے اگر بندہ فیصلے جب اللہ فرمائے روزے کی حالت میں رہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر کرم فرما دیا کرتا ہے حضور پاک پر ہمیشہ کرم ہے حضور نے روزے رکھ کر کیا کیا امت کی تربیت فرمائی یہ ہماری تربیت کی خاطر ہے حضور پر ہمیشہ کرم حضور پر ہمیشہ رحمت حضور جہاں جائے وہاں رحمتوں کی برسات ہو جائے کرتی ہے عزیز آنے گرامی قدر جس بستی میں ان کے قدم پر جائیں وہ بستی مبارک ہو جاتی ہے جس گھر میں وہ قدم رکھ دیں وہ گھر مبارک ہو جاتا ہے جس شہر میں وہ تشریف لے جائے اللہ اس شہر کوئی امام کہتا ہے عزیز آنے گرامی قدر حضور نے روزے کیوں رکھے امت کی تربیت کی خاطر پچھلے سال بہت سے لوگ ہمارے ساتھ تھے اس سال اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں ہمیں انہیں کبھی گمان بھی لکھی آتا کہ وہ ان سے جدا ہو جائیں گے وہ جدا کیوں ہو گئے انسان کی تقدیر اللہ پیدائش سے قبل لکھ دیتا ہے وہ کب مرے گا مگر جب پندروی شابان کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے دفتر کرتا ہے ان ان لوگوں کی موتیں ہونے والی ازرائیل یہ دفتر تم لے جاؤ ان کو مارنا ہے ان کو رز دینا ہے مکائل تم لے جاؤ عزیز آنگرام خطر سال بھر کا دفتر اللہ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے جب شابان کی پندروی رات آیا کرتی ہے اور دفتر حوالے کرنے سے قبل اپنے حبیب کو قبر بھی دے جاتا ہے میرے حبیب میں نے آپ کو قبر دی ہے آپ اپنے غلاموں کو قبر دے دینا آج فیصلے ہونے والے ہیں اگر کچھ اچھا ہی لکھوانا چاہتے ہیں زندگی چاہتے ہیں مجھ سے کہیں اگر وہ ایکسٹنشن چاہتے ہیں زندگی میں میں مولا ہوں اگر میں نے پچھپن سال کسی یہ لکھے اس نے ہاتھ پھیلائے میں پچھپن کو ساکھ بھی کر سکتا ہوں چونکہ میرے پاس امک کتاب ہے میں جو چاہے جس کی کتاب میں چاہے لکھ سکتا ہوں بدل سکتا ہوں اس واسطے کے میں مالک ہوں میں مولا ہوں میں پروردگار ہوں تم التجائیں تو کرو تم زندہ رہنا چاہتے ہو مجھ سے بولو بیماری نہیں چاہتے ہو مجھ سے بولو مغفرت کے طلبگار ہو مجھ سے بولو بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو مجھ سے بولو شفاہ چاہتے ہو میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ آج میں فیصلے کرنے کے لئے تیار ہوں عزیز آنگرامی قدر اتنی قصرت کے ساتھ روایات آنے کے بوجود بیسے کرنا یہ میری سبل میں نہیں آتا برحال شب برار کو حضور پاک علیہ السلام قبرستان تشریف لے گئے اس سے یہ بھی پتا چک رہا ہے کہ قبرستان جانا یہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے عزیز آنگرامی قدر کیا قبرستان جانے کا فائدہ ہوتا ہے میرا دوستو یہ خیری طور پر ہوتا ہے کیا قبرستان کے جو مردے ہوتے ہیں وہ آنے والے کو پہچانتے ہیں عزیز آنگرامی قدر ست فیصد پہچانتے ہیں اگر وہ پہلے سے آپ کو پہچانتے ہیں تو آپ کو جواب دیں گے یہ الگ بات ہے کہ آپ اندہ ہم نہیں سن سکتے مگر وہ جواب ضرور دیتے ہیں بعض آپ تاں نیک جو نیک جو بندی اللہ کے ہوتے ہیں وہ قبروں میں عبادت بھی کرتے ہیں وہ قبروں میں تلاوت بھی کرتے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے والے سے حضور ارشاد فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ میں نے موسیٰ کو دیکھا شب محراج میں ان کی قبر پر سے جب میرا گزر ہوا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے پتا کیا چل رہا ہے قبر کے اندر نمازیں بھی ہوتی ہیں جامعہ ترمیزی کے غدیث سناتا ہو ایک صاحب یہ رسول ارشاد فرماتے ہیں اس کو حضرت کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے نقل فرمایا حضور کے صاحب ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایک مقام پر قیمہ لگایا سفر کے دوران مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسے قبر ہے مجھے میں نہیں جانتا تھا چونکہ بہت سے لوگ قبروں کو مٹھا دیتے ہیں تو آثار باقی نہیں رہتے فرماتے ہیں سفر کے دوران میں نے ایک مقام پر اپنا قیمہ لگایا جو ہی رات ہوئی میں نے پوری رات سورة الملک کی قبص سورت آواز میں تلاوت سنی میں باہن کل کر میں نے دیکھا جائزہ لیا کوئی بندہ نظر آتا ہے کوئی پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا مگر زمین کے اندر سے مسلسل سورت الملک کی تلاوت کی آوازیں مجھے آ رہی ہیں جامع ترمیزی کے حدیث ہے اب وہ فضائد القرآن میں عزیز آن اگرام قدر حضرت امام ترمیزی نے نقل فرمایا وہ صحابی حضور کی خدمت میں حاضر و عرص کیا سرکار پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا تھا مگر زمین کے اندر سے مسلسل سورت الملک کی تلاوت کی آواز میں سنتا چلا جا رہا تھا حضور نے رشاد فرمایا اے میرے صحابی وہ کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا جو سورت الملک کی تلاوت کر رہا تھا بات یہ ہے کہ سورت الملک انسان کو اس کے قبر کے عذاب سے بچانے والی سورت ہے عزیز آن اگرام قدر پتا کیا چل رہا ہے کہ قبروں کے اندر مردے زندہ ہوتے ہیں اور نہ صرف زندہ ہوتے ہیں بہت سے مردے ہیں نیک جو لوگ ہوتے ہیں اپنی قبروں میں نہ صرف زندہ ہوتے ہیں بلکہ وہ تلاوت بھی کیا کرتے ہیں ان کا ان کے جسم سے تعلق جڑا رہتا ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان قبر کے میں جانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے انسانوں کے پھر دو قسمیں ہیں عام بندہ ہوتا ہے گناہ گار بندہ وہ تو ختم ہو جاتا ہے پھٹ جاتا ہے ہڈیاں اس کی گل جاتی ہیں سر جاتا ہے مگر جو اللہ کا نیک بندہ ہے برگسیدہ بندہ ہے اللہ کا منتقب بندہ ہے اللہ کا پیارہ بندہ ہے وہ اپنی قبر میں اپنے جسم کے ساتھ صحیح اور صالح موجود رہا کرتا ہے عزیز آنی قرآن بخضر اس کے پیچھے حوالوں کے امبار میں آپ کی قدمت میں رکھ سکتا ہوں عزیز دوستو صحیح بخاری میں ہے جب رسول پاک علیہ السلام کے روز مبارک کی تعمیر ہو رہی تھی اور دیواریں اٹھائی جا رہی تھی تو ایک قبر کھل گئی تو لوگوں نے اس میں بازابتہ پیر کو موجود پایا صحیح بخاری میں ہے پیر موجود ہے قدم مبارک نظر آنے لگا صحابہ جمع ہو گئے تو تمام صحابہ نے کہا یہ پیر تھوڑا سا آپ کیوں کہہ سکتے ہیں کہ سولڈ نظر آتا ہے اور طاقتور انسان کا نظر آ رہا ہے سارے صحابہ نے کہا یہ پیر یقینی طور پر حضرت اس کی دنہ فاروق عاظم کا پیر ہے عزیز آنی قرآن قدر یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ لینے چاہیے کہ اہل اللہ اپنی قبر میں موجود رہتے ہیں اور عزیز آنی قرآن قدر تلاوتیں کرتے ہیں بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پہوال اٹھا کر دیکھیں ارشاد فرماتی ہے میرے حجرے میں رسول اللہ علیہ السلام کو دفن کیا گیا تو میں بغیر ہجاب کے تبچائے جاتی تھی بیٹھتی تھی چونکہ وہ میرے شور ہیں اس کے بعد پھر اسی حجرے مبارک میں حضرت صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا وہ میں وہاں بھی کبھی کبھی اوڑنی کے ساتھ بیٹھتی کبھی بغیر ہجاب کے بیٹھتی چونکہ وہ میرے بابا ہیں بابا سے بھی ایک حد تک انسان بے پردہ ہوتا ہے اور اجازت ہے شریعت میں اس کے بعد ارشاد فرماتی ہے پھر میرے حجرے میں سیدنا فاروق عاظم وزی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا ارشاد فرماتی ہے اس کے بعد میں بغیر ہجاب کے کبھی حجرے میں نہیں بیٹھی لوگوں نے پوچھا کس وجہ سے آپ حجرے میں بغیر ہجاب کے بیٹھتی ارشاد فرمائے حیاء من عمر میں کسی اور سے حیاء نہیں کیا کرتی فاروق عاظم سے حیاء کیا کرتی ہوں عزیز آنے گرامی قدر میں آپ سے پوچھتا ہوں حیاء یہ تو زنوں کے ساتھ ہوتا ہے خبر میں تشریف لے جانے کے بعد یہ حیاء کیسی عزیز آنے گرامی قدر بی بی آئیشہ صدیقہ یہ بتلانا چاہتی ہے کہ لوگوں سیدنا فاروق عاظم کو عام مردوں کی طرح میں نہیں سمجھا کرتی میرا ایمان یہ ہے کہ فاروق زمین پر رہتے تھے تب بھی دیکھا کرتے تھے قبر کے اندر چلے گئے ہیں اب بھی دیکھا کرتے ہیں عزیز آنے گرامی قدر یہ عقید آپ کو لینا ہے عزیز دوستو فکر آپ کو بنانی ہے تو پھر یہ بنائیے نا اہل اللہ کے لیے اللہ والوں کے لیے میرا دوستو قبر کی زیارت کے لیے جانا یہ انتہائی پسندیدہ اور مردے کا حال کیا ہوتا ہے میں آپ کی قدمت میں حدیث مبارک رکھتا ہوں اہل اللہ کا تو میں نے آپ کی قدمت میں رکھ دیا کہ اہل اللہ کی حالت کیا ہوتی ہے ان کی شان اور ان کا مرتبہ کیا ہوتا ہے عزیز آنے گرامی قدر جتنے اہل اللہ ہوتے ہیں اللہ والے ان میں سے اکثر اپنی قبروں میں موجود رہتے ہیں اہل اللہ علیہ اللہ کی بات آپ کہاں پوچھنے لگے یہاں تک روایات میں آیا ہے کہ جب ایک حافظ قرآن کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت مٹی سے پوچھتا ہے مٹی یہ وہ بندہ ہے جس کے سینے میں میرا کلام ہے تو اس کو کھائے گی مٹی عرض کرتی ہے مولا جس کے سینے میں ترہ کلام موجود ہو تو اس کو کیسے کھا سکتی ہو عزیز آنے گرامی قدر پتا کیا چل رہا ہے افاظ بھی اکثر افاظ اگر بامل ہو اپنی قبروں میں موجود رہا کرتے ہیں اور ان کی روحوں کا جسموں سے تعلق بھی رہا کرتا ہے میرے دوستو یہ وسوسیں ہیں بابا شرف الدین کے پاس آپ جائیں جا کر بیٹھیں آپ اس یقین کے ساتھ جائیں کہ یہ اہل اللہ ہیں یہ اللہ والے ہیں عزیز آنے گرامی قدر جب آپ جا کر ان کی قدموں میں بیٹھیں گے آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے مگر بابا شرف الدین ہر آنے والے کو دیکھ لیا کرتے ہیں عزیز آنے گرامی قدر ایک نام میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے عزیز دوستو حضور پاک کا ایک رشاد آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ خبرستان جائیں اور جو لوگ منع کرتے ہیں ان کے وسوسوں سے آپ بچیں دین علیہ حضور سے لینا ہے یہ وسوسوں سے میں اپنے آپ کو بچانا ہے حدیث مبارک کے کلمات آپ کی خدمت میں حرص کرتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان ایک والدین کے حوالے سے سمات فرمالیں اس کو شعب الیمان میں امام بیقی نے نقل فرمایا حضور رشاد فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے جو بندہ اپنے ماں باپ کی یا باباپ میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کے لیے جمعہ جاتا ہے حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو اللہ کے نئے بندوں میں اس کا نام لکھا جائے چونکہ یہ مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کو نہیں بھولا ان کا حق ادا کر رہا ہے ان کا حق یہ ہے کہ کم سے کم جمعہ کو ان کی زیارت کے لئے بندہ جائے یہاں جھگڑے ہو رہے کوئی شپندرہ شابان کو چلے جائے تو نہیں جانا چاہیے بھائی آپ نہیں جاتے مگر جانے والوں کو تو نہ روکیے عزیز آن اگرام قدر مردے کا حال کیا ہوتا ہے قبر میں جانے کے بعد حضور پاک علیہ السلام مہدیثیں میں نے نوٹ کر لی ہیں تاکہ آپ حضرات اس کو سماعت فرمالیں اللہم صلی و صلی و صلی و زد و بارک حبیبی کا سجدنا و شفیعینا و وولانا محمد وعلى آلیہ و صحابی و وارسی حالی نوٹ علیہ السلام مردے کا حال کیا رہتا ہے قبر میں جانے کے بعد نیکوں کا تو میں نے آپ کی خدمت پرس کر دی آپ کیا ہوں где سواب پہنچائے وہ پہلے سے تلاوت میں ہے ذکر میں ہے اللہ والوں کے پاس جائیں ان کی مقفرت کے لیے ہم نہیں جائے کرتے ہیں ان کی دعاوں کے صدقے اپنی مقفرت کے لیے جائے کرتے ہیں اب ان کے فائدہ کے لیے نہیں جائے کرتے ہیں ان کی دعاوں کے صدقے ہم اپنا فائدہ کر لینا چاہتے ہیں مگر عام قبرستان کا حال کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ سمات فرما لیں میں قتم کرتا ہوں حضور ارشاد فرماتے ہیں قبر میں جانے والا ہر مردہ دوبنے والے اور پناہ مانگنے والے انسان کی طرح ہوتا ہے دوبنے والا کیسے چیختا ہے پانی میں چلاتا ہے لوگو میری ہلپ کرو لوگو میری مدد کرو میں دوبنے لگاؤں قبر میں جانے والا اگر گناہ گار بندہ آم بندہ ہوتا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے ینتظر دعوت تلحقہ من ابن او ام او اقن او صدیق حضور ارشاد فرماتے ہیں قبر میں جانے والا اپنے باپ کی طرف سے اپنی ماں کی طرف سے اپنے بھائی کی طرف سے اپنے دوست کی طرف سے کسی نہ کسی تحفے کا انتظار کرتا رہتا ہے ان کے لیے تحفہ کیا ہے قرآن کی تلاوت ان کے لیے تحفہ ہے کوئی صدقہ کر دینا ان کے لیے تحفہ ہے عزیز آن اگرام قدر کوئی دعا کر دینا ان کے لئے توفہ ہے وہ توفے کا انتظار کرتے رہتے ہیں قبر میں آگ ہم بھول جاتے دفن کرنے کے بعد مگر ان کو انتظار رہتا ہے میرا بھائی کچھ بھیجے گا میرا بیٹا کچھ بھیجے گا میرا رشتہ دار کوئی نہ کوئی توفہ مجھے بھیجے گا عزیز آن اگرام قدر پھر کیا ہوتا ہے عزیز دوستو جب کوئی توفہ اس کے پاس آتا ہے حضور فرماتے ہیں اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے ایک انسان کو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہلا کر دے دیا جائے جتنی خوشی ہوتی ہے مردے کو کوئی توفہ ملنے پر اس سے زیادہ خوشی ہوا کرتی ہے کوئی توفہ ملے عزیز آن اگرام قدر مردہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کے رشتدار اس کے متعلقین اس کو کوئی توفہ دیتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ تَعَلَى لَيُدْقِلُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُوَائِ أَهْلِ الْأَرْضِ اَمْثَالَ الْجِبَالِ حضور فرماتے ہیں زندے جب کسی مردہ کے لئے ثواب کی دعائیں کرتے ہیں تو اللہ پہاڑ کے معنی مردوں کو ثواب عطا فرما دیا کرتا ہے عزیز آن اگرام قدر سیدھی سیدھی بات کیا ہے سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ مردوں کو قبر کے اندر انسان کے جانے کے بعد سکون ملتا ہے راحت ملتی ہے ایک ہکایت سناتا ہوں دو تیو نیٹ کے اندر بات قتم کرتا ہوں اس کو امام غزالی نے مقاشفت القلوب المقرب الالحہ غورت یعلم الغیوب میں نقل فرمایا بس بہت اشارے دیتا ہوں کیا تھا ایک خاتون آئی حضرت حسن بسری کے پاس قاجہ حسن بسری کے پاس قاجہ حسن بسری سارے جتنے سنسلیں سارے سنسلوں کے پیر حضرت حسن بسری نسی اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہوں ان کے پاس ایک قوڑاتا ہے بہت تیزی کے ساتھ رسکراؤں چونکہ ازان کا وقت ہو گیا ہے عزیز آنگرہ ہمیں خضر ایک قاتون آئی آ کر اس نے کہا میری بیٹی کا انتقال ہو گیا میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہوں حضرت حسن بسری نے وظیفہ دیا وہ گئی اس نے خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ اس کی بیٹی جہنم کے آگ میں جل رہی ہے حضرت حسن بسری کے پاس آئی بہت روئی کہنے لگی میری بیٹی جہنم کے عذاب میں ہے حضرت حسن بسری نے فرمایا تم بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتا تو اس نے بھی جا دیا کچھ دنوں کے بعد حضرت حسن بسری نے خواب دیکھا خواب میں دیکھا کہ خاتون بیٹی ہے اور تخت پر بیٹی ہے عزو بازو اس کی قادمہ ہیں بڑے تو اس کو اتشان کے ساتھ اور اس نے جو ہی ہے حضرت حسن بسری کو لے کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی سلام کیا حضرت حسن بسری نے اس کو جواب دیا جنب میں حضرت حسن بسری جواب دیا والیکم السلام اس نے کہا حضرت آپ نے مجھے پہچانا حضرت حسن بسری نے فرمایا میں نے تبھی تمہیں دیکھا نہیں میرے جاننے والوں میں تو تم نہیں ہو اس نے کہا سرکار میں وہی ہوں جس کی ماں آپ کے پاس آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میں عذاب میں ہو رشاعت فرمای تمہاری ماں نے تو کہا تھا کہ تم عذاب میں ہو اب جنب میں کیسے داخل ہو گئی تو اس موقع پر اس لڑکی نے کہا اے خواجہ حسن بسری بات یہ ہے کہ جس قبرستان میں میں دفن تھی اس قبرستان میں پانس سو پچاس ایسے لوگ تھے جن کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا مگر ایک بندہ قبرستان میں قبرستان سے گزرا داخل بھی نہیں ہوا قبرستان کے سامنے سے گزرا گزرتے گزرتے وہ رک گیا رک کر اس نے سوچا ان مردوں کو بھی سواب کی ضرورت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ کہنا چاہیے مگر وہ بندہ بزی تھا اس نے کچھ نہیں کیا ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے مدینہ کے تازدار پر درود اور سلام پڑا حضور فرماتے ہیں کہ جو ہی اس نے درود پڑا وہ لڑکی کہتی ہے حضرت قائدہ حسن بسری سے جو ہی اس نے درود پڑا اللہ رب العزت کی جانب سے ندائی اے فرشتو پاس سو پچاس خبروں میں عذاب ہو رہا ہے مگر ان سارے خبروں سے عذاب اٹھا دو اس خبرستان میں میں اپنا عذاب نہیں جاری فرما سکتا جس خبرستان میں میرے مصطفیٰ پر درود اور سلام پڑا جاتا ہے عزیزان اگرانی قدر پتا کیا چل رہا ہے آپ جائے تو صحیح بیٹھے تو صحیح قلاب اتنی نفرت ہے خبرستان سے کہ بس جانے کو شرق بیدات ناجائز حرام ناجانے کیا کیا سمجھتے ہیں میرے دوستو شب برات آنے والی ہے حق یہ ہے اپنے رشتداروں کا کہ ہم ہر جمعہ زیارت کریں ہر جمعہ نہیں جا سکتے کم سے کم شب برات میں ضرور حاضری لگائیں یہ ان کا حق ہے ان کی رشتداری کا حق ہے ان کے تعلق حق ہے ان کی محبتوں کا حق ہے کہ ہم ان کا حق ادا کریں میں امید کرتا ہوں کہ ان باتوں کے سننے کے بعد آپ اپنے مردوں کا خیال رکھیں گے جس طرح ذنبوں کا خیال رکھا کرتے ہیں عزیزانی درہ مقدر اعلان میں ضرور کردیں اچھا ہوں گا شب برات کا جو جلسہ ہونے والا تھا اس شب برات کو نہیں اپائے گا وجہ یہ ہے کہ پینڈمک کی وجہ سے کرونا وائرس کے اثرات کے پھیلنے کی وجہ سے شب برات کا جلسہ کیا ہی سے کیا اگر نماز وقت مقررات کرو گی